مدھ پردیش کے سیہور سے خبر سامنے آئی ہے جہاں بھوپال دگد سنگ کے دوارہ دودھ کے بھاو پرائیویٹ ڈیریوں سے کم دیے جانے کے کارن دودھ اتپادک کسانوں ایبم سمیتیوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دودھ اتپادکوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھوپال دگد سنگ کے دوارہ بہت کمریٹ دیا جا رہا ہے جس کے کارن انہوں نے آج ماملے میں کلکٹیٹ پہنچ کر زلہ پرشیاسن کو گیا پنسو پا تتھا اپنی سمسیہ سے آگت کر آیا سرکار ایدی ہماری مانگ پوری نہیں کرتی ہے تو ہم آگامی 21 تاریخ کو جو ہے سبھی دودھ اتپادک کسان اپنی سمیتیاں بند کر دیں گے اور اپنے دودھ کو لوکل میں وہی پر میچیں گے جب تک ہمارے دودھ کے بھاو نہیں ملے ابھی ہم کو چھے روپے بیس پیسے پرتی کلو فیٹ جو ہے بھاو مل رہا ہے اور پرائیویٹ ڈیرییاں جو ہے ساتھ بیس سے ساڑھے ساتھ روپے پرتی کلو فیٹ تک دے رہے ہیں جس سے کسان کو پر لیٹر پانچ سے ساتھ روپے پرتی لیٹر کا نقصان ہو رہا ہے اور ورطمان سمیے میں جو پسوہار کے بھاو وڑ رہے ہیں بڑھائے گئے ہیں وہ دو سو روپے پرتی کنٹل پر بیگ سو روپے بڑھائے گیا ہے جبکہ پچھلے سال اسی سمیے پر پسوہار کے بھاو میں سو روپے پرتی بیگ کم تھا اور بھاو چھے روپے پرتی چھے روپے اسٹی پیسے پرتی کلو فیٹ تھا ہم جو تبھی دودھ اتپادک ہیں وہ سب سات روپے پچاس پیسے پرتی کلو فیٹ اگر ہمیں ملتا ہے تو یہ ہمیں دودھ کے بھاو میں پھوٹا پڑتا ہے ورنہ کسانوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ورطمان سمیے میں پیٹرول اور ڈیجل کے بھاو بڑھائیں اس سے کسانوں کے اوپر بھی اس کی مہنگائی کا بہار پڑا ہے اور ان جو مجدوریاں ہیں لیور ہیں وہ سب مہنگے ہوئے ہیں اس لیے کسانوں کو نقصان ہے پسوہر کے ساتھ ساتھ بھوسے کے ریٹ ابھی 19 روپے پرتی کنٹل چل رہا ہے تو اس لیے کسانوں کو جب تک ساڑھے ساتھ روپے پرتی کلو فیٹ نہیں ملے گا تک کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نقصان کا کام ہے بھوپال دودھ سنگ کی سیہور جلے کی دو سو پچیس تین سو گھاسپاس سوسائٹیاں پورے سیہور جلے میں اور سبھی سوسائٹیوں سے ملکر شریص جلے ایک لاکھ پرتی لیٹر دودھ بھوپال دودھ سنگ کو جاتا ہے اور بھوپال دودھ سنگ میں قریب ساڑھے تین چار لاکھ لیٹر دودھ پرتی دن جاتا ہے سبھی بھوپال دودھ سنگ کے 11 جو جلے ہیں ان میں سبھی سے اتنا جاتا ہے پیمٹ بھوپال دودھ سنگ سے ملتا ہے بوپال دو سنگھ سے وہ ٹائم پر ملتا ہے لیکن وہ اس کو کریں بھی کیا جب اس میں بھاوی نہیں مل رہا تو پیمنٹ تو کیا رہا ہے